سلام علیکم کیسے آپ لوگ آج ہم لوگ بات کریں جوئنس پین کے باڑے میں جب آپ سو کے اٹھتے ہیں بہت سارے لوگ اس چیز کو فیس کرتے ہیں کہ جب وہ صبح اٹھتے ہیں اور دون کی نیند پوری ہوئی ہوتی ہے لیکن جوئنس میں سٹیفنس ہوتی ہے اگر تو وہ تھوڑی دیر میں چلی جاتی ہے تو داتس نوٹ اپرابلم اور اگر وہ کافی ٹائم تک رہتی ہے اور اور پیریٹ بڑھتی رہتی ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں اگر تو آپ کو صبح روزانہ بقائدگی سے درد ہو رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے تو پھر آپ اپنا رومیتھار اٹھرائٹس کا چیک کروائیے کہ کہیں وہ تو نہیں ہے پھر اس کے ریکارڈنگ آپ علاج کر آ سکتے ہیں ایک اور چیز ہوتی ہے جو آپ کو پوری آپ کی نیند ہوتی ہے لیکن آپ صبح تھکے ہوئے اٹھتے ہیں اور وہ سیپ آپنیاں ہوتا ہے ابسرکٹیف سیپ ڈس آڈر یہ موٹے لوگوں میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کیونکہ جب وہ سورے ہوتے ہیں تو ان کی بریدنگ میں تھوڑی بریدنگ سکپ ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کی اچھی طریقے سے اکسیجن پاس نہیں ہو پاتی اس وجہ سے وہ تھکے ہوئے اٹھتے ہیں اس کا علاج یہی ہے کہ اپنے وزن کو کم کریے سلیپ آپ نے یہ اچھی چیز نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا وزن کم کریے کہ آپ کی سانس بھی مس ہو رہی ہے ایک اور چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو نیند تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے صبح کے ٹائم پہ دو چیزیں ہوتی ہیں آپ کی سلیپ ڈپینڈنڈ ہے رپڈ آئی مووومنٹ اور نون رپڈ آئی مووومنٹ رپڈ آئی مووومنٹ وہ ہوتی ہے جب آپ نیند میں ہی اپنی آنکھیں چھپکا رہی ہوتے ہیں آنکوں کی مووومنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو سٹریس، انگزائیٹی، ڈپریشن یہ ہوتا ہے اور تھائیرویڈ کی شکایت ہوتی ہے اس میں ہائپو تھائیرویڈ بھی ہو سکتا ہے ہائپر تھائیرویڈ پہ ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اپنے تھائیرویڈ کا علاج کرنا چاہیے تھائیرویڈ بہت ایزیلی فوڈ کے تھوڈ کنٹرول ہو سکتا ہے اور آپ کا تھائیرویڈ گلاند آرام سے تھائیروپسن دوبارہ بنا سکتا ہے اور اپنی سٹریس کو کم کریے اور اگر انگزائیٹی اور ڈپریشن ہے تو میں یہی ریکیمنٹ کروں گی کہ آپ گولی کھانا شروع کر دیجئے دوسری چیز ایک اور دیکھی گئی ہے کہ جن لوگوں کو صبح تھکاوٹ ہوتی ہے ان لوگوں کو جن کو ڈائیبیٹیز کی بیماری ہے کیونکہ وہ رات کو اپنی سٹیپ ان کے ڈسٹاب ہوتی ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے ان کے اور وہ بار بار یورینیشن کے لیے اٹھتے ہیں تو رات کو اپنی ڈائیٹ کا بہت خیال رکھئے کم کاربوہائیڈرٹ سے استعمال کرئے اور رات کو تھوڑا پانی کم پیجئے تاکہ آپ کی نیند پوری ہو جائے اس کے لیے کچھ اچھے بہت عام ایزی ٹپس میں آپ کو بتا دیتی ہوں نمبر ون سب سے پہلے آپ ہوت شاور کا استعمال کرئے ہوت شاور بہت زیادہ بینیفیشل ہے جوئنٹس پین کے لیے سردیوں میں تو لیا جاتا ہے لیکن گرمیوں میں بھی لینے کی آدھ پڑے اس سے آپ کی سٹیفنس کم ہوتی ہے اور تھوڑی سی سٹرچنگ ایکسرسائز بھی کرئے بلد سرکولیشن اچھی ہوتی ہے دوسری بات ہو گئی آپ کو تھوڑا سا ریفائن شگر کو کنٹرول کرنا ہے آم چینی کیک پیسٹریاں اس چیز کو بھی کم کریں یہ آپ کی باڈی میں انفلمیشن دیتی ہو اور نقصان دی ہوتی اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں چیا سیٹ کا استعمال کرئے ایک ٹیبل سپون ایک گلاس پانی میں ڈال کے اور اس کو بقائدگی سے روزانہ پیئے اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا دہی کی کھائی ہے لوگ اکثر بولتے ہیں کہ دہی سے ہمارے جوڑے کمجور ہوتے ہیں لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے دہی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ بند ہے وائٹیمنز میں کالشم کا استعمال وائٹیمنز اومیگا 3 یا اومیگا 6 یا فیش اوئل تینوں میں سے کوئی ایک آپ لے سکتے ہیں اور آپ دیکھے گا اگر آپ میرے سے انلاعج کرانا چاہتے ہیں we have a fantastic program bone strengthening program we are happy to help you goodbye and i will see you next time khud hafiz